آپ کے سامنے دو دشمن ہوتے ہیں ایک دشمن آپ کا تو کیا ہمیں اپنی موت پر یقین ہے ایسے نہیں ہے کیا ہمیں قیامت کے دن پر اس قدر یقین ہے یقین ہو تو ہم خرچ کرنے والے بن جائیں نا یقین ہو تو ہم کنجوسی چھوڑ دیں نا یقین ہی نہیں ہے نا تو ینفکون یو قنون آخر میں کیا کہا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ یو قنون یہ ہے اخلاص اب دیکھیں یہ یو قنون صرف یقین تو نہیں ہے کیا صرف زبانی یقین کا نام ہے کیا آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میں قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں کیا آپ اپنی زبان سے کہہ دیں اتنا کافی ہے نہیں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دل کی تعیید اور دل کا اثبات اور دل کا یقین بھی چاہیے کیسے یقین کیسے یقین ہم یو قنون اب دیکھیں یہاں پر غور کیجئے گا کہ یقین کیسے آگی اب آپ یقین کو ٹیسٹ کریں یقین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یقین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر چلے میں اپنی مثال لیتا ہوں میرا بچہ وہ مجھ سے کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے بابا مجھے یہ چیز لے کر دو تو جب میں اسے کہتا ہوں ٹھیک انشاءاللہ میں آپ کو لے کر دوں گا اب آپ اس بچے کے دل میں جھانکر دیکھیں نا اس سے وہ یقین ہے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے اس کے یقین کا جو درجہ ہے نا اگر ایک بالغ شخص اس درجے تک پہنچ جائے نا تو یہاں وَبِالآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ سے مراد یہ ہے ایسا یقین کہ جو اس کو معلوم ہے کہ میرا والد مجھے یہ چیز لے کر دے گا تو کیا ہمیں اپنی موت پر یقین ہے ایسے نہیں ہے کیا ہمیں قیامت کے دن پر اس قدر یقین ہے یقین ہو تو ہم خرچ کرنے والے بن جائے نا یقین ہو تو ہم کنجوسی چھوڑ دیں نا یقین ہی نہیں ہے نا تو پھر وہ بچہ ہم سے ایمان میں کہیں زیادہ آگے ہیں لیکن آپ کے یقین کا اصل ٹیسٹ اصل امتحان جب آپ کے اوپر شریعت لاغو ہونا شروع ہوتی ہے نا اس وقت ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے دو دشمن ہوتے ہیں ایک دشمن آپ کا شیطان ہوتا ہے دوسرا آپ کا اپنا آپ آپ کا نفس یہ آپ کو یقین نہیں دلانے دیتے یہ آپ کو یقین نہیں دلانے دیتے یہ آپ کو یقین نہیں دلانے دیتے اس یقین کی ہی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں بھی پڑھ رہی ہے سکون پھر بھی نہیں روزے بھی رکھ رہی ہے سکون پھر بھی نہیں